بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب بھائیوں کو سلام سب سے پہلے آپ لوگوں کو بہت بہت چکریہ آپ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ان کو لائک کرتے ہیں بہت چکریہ اور ایسے ہی ہی ہماری ویڈیوز کو دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے ہم زیادہ اچھی سے اچھی ویڈیوز بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہر ویڈیو کی طرح اس میں پہلے ایک بات یہ بتاؤں گا کہ ہمارا مقصد کلکل بھی انجینئرز کو پڑھانا یا ان کو کرنا نہیں ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتانی ہیں لے مین کے لیے پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں جو انجینئرز ہیں یا باقی جتنے بھی لوگ ہیں پاکستان انڈیا میں باقی جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر لوگ اسی طرح ٹیپ سینٹریکس سے چیزیں سیکھ کے اپنے قوالیٹی کو بہتر کر سکتے ہیں تو ہماری یہ چھوٹی چیزیں آپ کی قوالیٹی کو بہتر کرنے کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں پہلی ایک چھوٹی سی اور بات کروں گا کرونا کے حوالے سے کہ سیفٹی اور ان چیزوں کا خیال رکھیں ابھی ہمارے ٹیم گام کر رہی ہے ہم نے صبح جو ہے انساروں کے اوپر جو ہے ہم نے سپریے کیا ہے جراسیم کوش آپ کو مل جاتے ہیں ڈیٹول مل جاتے ہیں ہم نے جتنے بھی لوگ سائٹ کے اوپر موجود ہیں ان لوگوں کو کوشش کر رہے ہیں جو بھی نیا آتا ہے سائٹ کے اوپر اس کے اوپر ہم اس گن سے جو ہے بوٹل سے ہم سب کے اوپر سپریے کرتے ہیں ڈیٹول کے ساتھ تاکہ ایک جراسیم جو ہے نا اگر کوئی اس قسم کے ہوں تو اس سے بچا جا سکے اور دوسرے نمبر پر کوشش کی یہ سارے لوگوں کو ماسک لے کے دیئیں تاکہ وہ لوگ جو ہیں اپنی سیفٹی سیکیورٹی کا خیال رکھ سکے گورنمنٹ کا ساتھ دیں کوشش کریں اس کو کرونا کو روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے طرف سے جو اگدامات ہو سکتے ہیں ان کو کریں زیادہ تھوڑا سا ڈسٹنس سکیں لوگوں سے آگے بیچے کام کے دوران میں بھی اور اپنی سائٹ کو اقارڈنگ ٹو در انسٹرکشن پروائیڈڈ بائی در گورنمنٹ اس کا خیال رکھیں آج کی جو ٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ بتاتا ہوں کہ جن گھروں میں جب بھی آپ ہمارے چکے پاکستان انڈیا ان ایریاز میں لاہور اسلامان میں زلزلے بہت آتے ہیں تو زلزلوں کی وجہ سے اب جتنے بھی گھر بنتے ہیں وہ سارے کولم بیم سٹرکچر کے اوپر بنتے ہیں اس کے اندر ایک بڑا امپورٹنٹ سٹپ ہوتا ہے پلنٹ بیم کا یہ آج ہماری جو ہے وہ پلنٹ بیم کی بیسیکلی کانگریٹ فلنگ ہو رہی ہے اور اس کے اندر جو پلنٹ بیم ہے یہ لے مین کو سمجھانے کے لیے ہے نورٹ فرن انجینئرز وہ یہ کہ ہوتا کیا ہے بیسیکلی کہ یہ جو آپ کا پلنٹ بیم کا سٹرکچر بنتا ہے ٹائپ بیم ٹائپ یہ چاروں طرح سے جو ہے یہ انٹرکونیکٹ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اور یہ کولم کے ساتھ بھی انٹرکونیکٹ ہوتا ہے اگر یہ کشو میں یہاں پہ کھا سکتے ہیں تو یہ نیچے سے کولم آرہا ہے ایک دو کولمز یہ ایک کورنر پہ بن رہے ہیں ایک ہی جگہ پہ تو یہ سمجھنے کے لیے ذرا آسان ہو جائیں گے تو یہ دو کولمز اور تیسرا یہ یہ اس کے بیچ میں یہ جو پلنٹ بیم پڑھاوا ہے یہ ایک بیسیکلی ایک ایسے کر کے اس چیز کو سٹرکچر کی صورت دے دیتا ہے ایک سالیڈ سٹرکچر کی شکل بنا دیتا ہے کہ اگر خدا نہ فاستہ نیچے سے کوئی برکس کم یا زیادہ ہو جاتی ہیں اگر کوئی برکس نیچے سے نکل جاتی ہیں یا بیٹھ جاتی ہے کسی وجہ سے زمین کسی بھی ایک اینڈ سے تو یہ پلنٹ بیم جو ہے یہ اس چیز کو سٹریند دیتا ہے اور اس چیز کو نیچے بیٹھنے نہیں دیتا آپ کی ایک ایک ایگزمپل یہ ہمارے ساتھ ایک مکان بناوا ہے اس کے اندر میں آپ کو ایک ایگزمپل دیتا ہوں آپ کو ذرا کھوڑا سا کلیئر آئیڈیا ہو جائے یہ دو کولمز کے بیچ میں یہ پلنٹ بیم ڈالاوا ہے ایک یہ کولم ہے اور ایک یہ کولم ہے ان دونوں کولمز کے اوپر یہ پلنٹ بیم سٹرکچر ڈالاوا ہے اگر خدا نخاصہ یہاں سے کسی بھی ایریہ سے ایٹے نیچے اوپر ہو جاتی ہیں یہ کولم تھا اور یہ بیچ میں پلنٹ بیم تھا یہ یہاں سے تھوڑی سی برکس نیچے بیٹھ گئی ہوئی ہیں لیکن آپ اگر دیکھیں تو یہ اوپر والے سٹرکچر کے اوپر کوئی فرق نہیں اس سے پڑا اس لئے پلنٹ بیم کا مقصد یا ٹائے بیمز دینے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ پلنٹ بیم ٹائے بیمز دیتے ہیں تو اگر خدا نخاصہ بیچ میں سے کہیں سے زمین بیٹھ بھی جاتی ہے تو اس کے اوپر اس کا اتنا برا ایفیکٹ نہیں ہوتا بلکہ اس کے اوپر ایفیکٹ ہی نہیں ہوتا اور اس کے اوپر والی بلکل اپنی جگہ پر والز اپنی جگہ پر سٹرکچر جو ہے وہ بہترین اپنی جگہ پر قائم ہے تو یہ بیسیکلی چیز ہے کہ جب بھی آپ پلنٹ بیم ڈالتے ہیں کولمز کے ساتھ تو وہ دو کولمز اور اس کے اوپر ایک پلنٹ بیم وہ بیسیکلی اس کو سٹرنگ دیتا ہے کہ اگر خدا نہ خاصا نیچے سے کہیں سے مٹی بیٹھ جائے زمین بیٹھ جائے تو وہ اس کو اوپر یا نیچے نہیں ہونے دلتا تو آج کی ٹیپی ہے کہ جب بھی گھر بنائیں سپیشلی یہ جو ارتھ کوئی افیکٹیڈ ایریاز ہیں اس کے اندر تو آپ یہ پلنٹ بیم لا زمین ڈالیں اس کے اوپر سیکنڈلی اس کے روڈ لیولز کو بڑا اچھا سے چیک کریں اس کے اوپر بھی ایک سپیشل ایک علیدہ سے ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جس کے اوپر ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ روڈ لیولز کو کیسے چیک کیا جاتا ہے اور روڈ لیولز کی کیا ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی کہ آج ہم آپ کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ پلنٹ بیم جب بھی آپ گھر بنائیں اس کو پلنٹ بیم ڈالیں کولم سٹرکچر پر لے کے چلیں مکان کو تاکہ کیونکہ جتنے بھی ہمارے پاکستان انڈیا میں ہوتی ہے تو وہ باقی سٹرکچر کو جو ہے افیٹ نہیں ہونے دے گی آج کے ویڈیو کے لیے اتنا ہی بہت شکریہ آپ ہاری ویڈیوز کو لائک کرنے کے لیے سبسکرائب کرنے کے لیے اور جو لوگوں کو غیر ضروری کام سے باہر مطلب غیر ضروری کام سے گھر سے باہر نہ نکلے سٹے اٹھ ہوم اور اپنا اور دوسرے لوگوں کے خیال رکھیں انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے سب کے حق میں بہتر کرے گا انشاءاللہ جلد ہم سے یہ بیماری اور یہ مشک پریشانی اٹھا لی جائے گی انشاءاللہ دعا کریں کہ اللہ پاک پاکستان کے حق میں جو بھی ہو پاکستان کے پوری مسلم اممہ اور پوری دنیا کے حق میں جو بہتر ہے ہمیں وہی نصیب کرے آمین سم آمین تینکیو بہت شکریہ